الکا یاگنک جس پریشانی جس بیماری سے جوج رہی ہیں اس کا ایک بہت بڑا اور مکھے قارن ہے ہیڈ فونز ایئر فونز کا استعمال اور آپ اور ہم لمبے سمیہ تک اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا لمبے سمیہ تک استعمال کرنا یہی بیماری کو جنگ دیتا ہے الکا یاگنک نے بھی اپنے سہکرمیوں ساتھیوں وشیشکر نوجوان دوستوں سے کہا ہے کہ وہ ہیڈ فونز کو لے کر بچیں ہیڈ فونز کے خطرے کو لے کر جاگ روک رہیں کم سے کم استعمال کریں یہ ہیڈ فونز اور ایئر فونز کیسے آپ کے کان کے لیے قہر بن سکتے ہیں بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں آپ کے سننے کی شمطہ کو سماپ کر سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ہمارا کان سنتا کیسے ہے سینسری نیورل نرو ہیرنگ لوس نام کی بیماری کان کے کس حصے کو پرباوت کرتی ہے یہ فونز ہیڈ فونز لگاتار جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں بھاوناوں کے سنچار کا طریقہ ہے آواز اور انسان میں آواز کو دماغ تک پہنچانے کی پرکریہ کان سے شروع ہوتی ہے مکہ طور پر کان کے تین حصے ہوتے ہیں ایک جو باہر دکھائی پڑتا ہے دوسرا جو کان کے مدھے میں ہوتا ہے اور تیسرا جو آواز کو دماغ تک پہنچاتا ہے سب سے پہلے کوئی بھی آواز کان کے ائر کینال کے راستے ائر ڈرم تک پہنچتی ہے یہ ائر ڈرم اس آواز کی فریکونسی کے مطابق کمپن ریسیف کرتا ہے اور پھر اسی کمپن کو مدھے کان کے بیچ شروع ہونے والے پیچھے کے ہیمر تک بھیجتا ہے ہیمر کے کمپن کا سندیش انویل اور اسٹیر اپ والے حصے سے ہوتے ہوئے کوکلیا تک جاتے ہیں جہاں یو سٹیشن ٹیوب میں موجود اسنگ کی آوڈیٹری نرپس اس سنکیت کو دماغ تک پہنچاتے ہیں ایک تو اورل فلنس ہم لوگ بولتے ہیں آپ کو کان میں لگ رہا ہے کہ کان میں کچھ پانی بھرا ہوا ہے ہوا بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے بلوک لگ رہا ہے سنائی کام دے رہا ہے ٹینائٹس میں نے بولا رنگنگ سنسیشن ان دے ائر اور چکر یہ سب چار پانچ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایمیڈیٹلی مدب وارن کر رہی ہے کہ سمتنگ has happened and you have to contact الکا یاگنی جس پریشانی سے جوج رہی ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ سنسری نیورل نرپ کی پریشانی کان کے اس سب سے اندرونی حصے سے جڑی ہے جہاں آواز کو دماغ تک پہنچانے والے نرپس سنکیت لینے میں ناکام ہو جاتے ہیں اس دوران کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ائر انر کے بہت چھوٹے چھوٹے ہیئر سیلز پرہاویت ہو جاتے ہیں یہ ویسے ہیئر سیلز ہیں جن سے سگنل لے کر ساؤنڈ ویوز کے وائبریشن نرپس دماغ تک پہنچتے ہیں اور دماغ انہیں ڈی کوٹ کرتا ہے یہ بہت چھوٹے ہیئر سیلز لگاتار تیز آواز کے کانن ڈیمیج ہوتے جاتے ہیں ان کے ہوئے نقصان کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ساؤنڈ ویوز ان کے سمپرک میں نہیں آ پاتے اور سننے کی کشمتہ ختم ہونے لگتی ہے کئی بار وائرل انفیکشن کی وجہ سے یہ نرو سیلز میں سوجن آ جاتی ہے جس سے سننے کی کشمتہ ختم ہو جاتی ہے اور اس حالات میں سننے کی کشمتہ کا واپس آ پانا قریب قریب ناممکن ہوتا ہے حالانکہ ڈاکٹر مانتے ہیں کہ اسٹرائیڈ سے لے کر ہائپر بیرک آکسیجن تھرپی جیسے کئی اپائے ہیں جس میں سنسری نیورل نرو ہیئرنگ لاؤس نام کی بیماری سے نجات پانے کی کوشش کی جا سکتی ہے آج تک بیورو اب آپ سمجھئے کہ یہ فونز ہیڈ فونز کتنے خطرناک ہوتے ہیں اور ہمارے کان کو کتنا بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں ہمیں بہرہ بنا سکتے ہیں تو دنیا بھر میں بہرے پن کی سمسیہ بڑنے کے پیچھے ایک بہت بڑا کارن ہے شور آواز آج مشینوں کا شور ہمارے چاروں طرف ہے ٹرافک کا شور ہر طرف ہے ادیوگوں کل کارخانوں کارخانوں کا ہر جگہ شور کا سامنا آپ اور ہم کر رہے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہی گھر کے اندر جبکہ ڈاکٹر سے بتاتے ہیں کہ اگر پچیاسی ڈیسیبل کی فریکوینسی والی آواز بھی آٹھ گھنٹے سے ادھک ہم سنتے ہیں تو ہماری سننے کی قشمتہ پربھاویت ہوتی ہے اور اگر کوئی ویکتی تیس ڈیسیبل سے اونچی آواز لگاتا اور بہتر گھنٹے میں تین بار کی جانچ میں نہیں سن سکتا تو اسے ایکیوٹ سینسو نیورل ہیرنگ لاؤس ہے اسے ہم ایکیوٹ سینسو نیورل ہیرنگ لاؤس کہتے ہیں یہ پریشانی آج کتنے بڑی ہوتی جا رہی ہے اور کیسے ہر ایک انسان جو کی ہیڈ فون یا ائر فون کا استعمال کرتا ہے اس کے لیے الکا یاگنک کی خبر ایک علام کی طرح ہے اس کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں ایک انوان کے انسار دنیا بھر میں قریب اٹھارہ سو کروڑ ڈالر کا ہیڈ فون کا بزنس ہے اور اس میں سے قریب اسی کروڑ ڈالر کے ہیڈ فون صرف اور صرف ہمارے دیش بھارت میں بیچے جاتے ہیں ہمارے دیش میں قریب دس کروڑ لوگ ہیڈ فون کا استعمال کرتے ہیں ہر سال تین سے چار پتشید کی بڑھت کا اس میں انمان ہے دوزار اکیس کا ایک آنکڑا یہ بتاتا ہے کہ ہیڈ فون ہیئر فون کا لمبے سمیے تک استعمال کرنا بہر پن کے خطرے کو ساڑھے چار گناہ بڑھاتا ہے تو آپ نے دیکھا یہ جو آنکھلیں ہم نے آپ کو بتائیں کتنے خطرناک ہیں ایسے میں ڈاکٹرز کی صلحہ کو مانیے ہیڈ فون کا استعمال تب ہی کیجئے جب بہت ضروری ہو اور ہیڈ فون کا استعمال کرتے سمیے یہ بالکل دھیان رکھئے کہ باہر کے شور کو انسونا کرنے کے چکر میں ہیڈ فون کا والیوم اتنا نہ بڑھا لیجئے کہ وہ آپ کے کان کے اندرونی حصے کو نقصان پہنچانے لگے یہ بہت بہت خطرناک ہے تو آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے گیجٹس کا استعمال کرنا ہے لیکن اپنے سواس کو دھیان میں رکھ کر الکا یادنی کیے خبر آپ کے ہمارے لئے ہمارے بچوں کے لئے علام